بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے لگی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور تھوڑی ہی ذکر و ذکرات سے وہ کچھ انسان پا لیتا ہے جس کی کبھی اپنی امید بھی نہیں کی ہوتی اور نہ ہی کبھی آپ نے سوچ ہوتا ہے میرا تو یہی خیال ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے دو تین چلے آپ روحانی آنکے بات نہیں آنکے کوئی سے بھی ضرور کریں ایک مرقب آئینہ آپ نے لینا ہے چھے بھائی چینج کرے لیں پھر مرقب آئینہ آپ لیں گے اس کے سینٹر والے درمیان والے خانے میں آپ نے سیاہی لگانی ہے حاضراتی سیاہی ہو اور کوئی سیاہی نہ ہو تو یہ عمل میں نے پہلی بھی آپ کو پیش کیا تھا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا اس لئے یہ عمل دوبارہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے آپ نے سیاہ دائرہ درمیان میں بنا لینا ہے حاضراتی سیاہی کی ویڈیو آخر میں آپ کو بتا دی گئی ہے وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رات کے بارہ بجے پورے بارہ بجے نو چندی جمعی رات کو بے شکر آپ یہ عمل شروع کریں بارہ بجے عمل شروع کریں ایک ہزار بار اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد آپ پڑھیں روزانہ اول آخر جب آپ عمل شروع کریں اول آخر دروشی بھی پڑھیں دودہ ابراہیمی بھی پڑھیں اکیس یوم کا یہ عمل ہے سیاہ دائرے میں نظر جمع کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے پرہیز جلالی نہیں کرنا جمالی کرنا ہے چند دنوں میں آئینے میں عجیب و غریب سی مخلوق آپ کے سامنے آنے جانے لگ پڑے گی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس جگہ سے نکل کے باہر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے نا عجیب و غریب سی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بونے بھی ہوتے ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں لیکن جس طرح کے ہم لوگ ہیں مطلب کہ جس طرح کے ہماری دنیا شاید اس طرح کی نہ ہو دبرانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اکیس و دین آئینے میں جب آپ کا عمل آخری عمل رہ جائے گا آہستہ آہستہ پھر سپاہی بادشاہ مخلوق ایک اور مخلوق آپ کے سامنے ظاہر ہوگی اور اس کا جو مخلوق کا جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے یعنی بادشاہ وہ آپ کو نظر آئے گا پھر جو بھی مشکل آپ کو کبھی بھی ہو کوئی پریشانی ہو ان کو اللہ حسومت پڑھتے رہے ہیں اور آئینے میں دیکھتے رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ حاضر ہوا کریں گے جو بھی یہ آپ عمل کرو گے انشاءاللہ تسلی بخشے اس کا آپ کو جواب ملے گا السلام علیکم کہہ کر شروعات کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے با خود عمل ہے یعنی کہ آپ خود یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے نماز پانچ وقت کی پڑھنا لازم ہے نماز جو ہے ہر عمل کا جیسے دین کا ستون ہے اس طرح ہر عمل کا ستون بھی ہے تو اس کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں اجازت دیں اپنا خیال لگے